اور ٹیپ کو یوز کرنے کا میں طریقہ کار بتا دوں بہت سارے لوگ کوشن کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمس ہے اس ٹائم پر آپ نے چھ سات پیس آپ نے کار کے رکھ لیے تین طرح کے فرض کریں کسی کے پاس بھی تین چار قسم کی یونرس ہوتے ہیں چار اتر بارڈر والا یا ایم جیم ہوتا ہے یا سویس لیس ہوتا ہے اور یہ جس کے فرنٹ پر صرف جانی ہوتی ہے اسی ٹائپ کے بس یونرس ہوتے ہیں ٹائپ کے اپنے تھوڑے سی پیسیز کار دیئے اور آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا فرنٹ پر ایسے آپ نے کار دیئے اور ایک میں نے لگا کے رکھا بھائے اسی طرح سے آپ نے اس کو اتار دیا آپ نے اس کا چھلکہ اتارا تھوڑا سا بینٹ کر دیا اور ساتھ ہی اور لیپ کر دیا اس کی اوپری ٹائپ کی اوپری ٹائپ تھوڑی سی آجائے اس اس طریقے سے ٹیک ہے اور اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ یاپ لگا دیے ہائی گریپ گلو کو یوز کرنے کا طریقہ پرس کریں کہ یہ آپ کی سکن ہے سکن کو سب سے پہلے گھر میں سینٹائزر پڑھا ہوگا یا ربنگ الکول پڑھے ہوگی اسے اچھے طریقے سے ساف کر لیں بلکل ساف ستھا کر لیں اسے درائی کر لیں وہ خود ہی درائی ہو جائے گا جب آپ ساپ کریں گے سینٹائزر سے ساف کریں گے اس کے بعد آپ ہائی گریپ گلو پکڑھیں کھولیے اور بلکل معمولی سا بلکل معمولی سا آپ نے فنگر پہ لینا ہے فنگر پہ لے کے آپ اپنی سکن کی اوپر لگائیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سکن کی اوپر کہاں کہاں پہ بارڈر آتا ہوتا ہے اپنی سکن کی اوپر لگا دیجئے اچھی طریقے سے اور چاہے تو فنگر سا ہی آپ اس کو لگا کے ایسے سے کر کے چھوڑ دیجئے دو تیر من کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کو ڈرائی ہونے دیجئے سکن کو ڈرائی ہونے دیجئے ہائی گریپ کا گلو لگا کے ایک کوٹ آپ نے بلکل تھن سا لگانا ہے ٹھیک اور ڈرائی ہونے دینا ہے اس دوران میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے یونٹ کے اوپر ٹیپنگ کر لینی ہے اب میرا ٹیپنگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں دو ٹیپس فرنٹ پہ دو سائٹ پہ اور دو بیک پہ لگاتا ہوں ٹھیک اور بیچ میں سے گیپ چھوڑتا ہوں جہاں جہاں سے باڈی آپ کی ٹرن کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں سے بھی آپ کا سکیپ ٹرن کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ ٹیپ بہی سے اکھڑتی ہے یعنی یہاں سے اکھڑتی ہے جہاں سے اکھڑتی ہے ویسے بھی جب آپ نہائیں پسینہ نکلنے کے لئے یا پانے نکلنے کے لئے آپ کے پاس سپیس ہونی ضروری ہے دماغ پہ ہوا لگنا بھی ضروری ہے تو آپ دو دو ٹیپس کے ایسا دو چار چھے آٹھ ٹوٹل آٹھ پیس کار دیجئے ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کے ٹھیک ہے آپ اپنے مرضی سے بھی کار سکتے لیکن جو میرا طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اسے ہاں سے کارتا ہوں اور ٹیپ کو ایک دوسری کے اوپر اوور لائپ کر رہتا ہوں یعنی ایک ٹیپ لگائی دوسری کو تھوڑا سا اس کو اٹھا لیا دوسری ٹیپ تھوڑی سی اس کے اوپر لگا کے ٹھیک ہے اس کو بھی اٹھا لیا اسے آپ نے ٹیپ لگا لیا یعنی آپ کے سکن کے اوپر پہلے سے ہائی گریپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیپ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹیپ کی چھلکیں اتارے یہ اتار کے آپ نے ڈسپی میں ہینک دیئے ٹھیک ہو گیا اور ساری ڈیموو کر دیئے یہ ڈرائی ہو رہا ہے اتی دیر میں یہ ڈرائی سارا ہو رہا ہے اب آپ نے گلو پکڑنا ہے ٹیپنگ آپ نے کر لی تھی گلو پکڑنا ہے اور ٹیپ کی اوپر بھی تھوڑا سا گلو لینا ہے اور ٹیپ کی اوپر ہلکا سا جہاں جہاں پہ آپ نے ٹیپ لگائی تھی وہاں وہاں پہ گلو کو ہلکا ہلکا سا اسی طرح جہاں جہاں لگایا تھا گلو کو لگا کے آپ نے چھوڑ دیا چالی سیکنڈ پچاس سیکنڈ کے لیے بس میکسیمم اس کو تو آپ نے ڈرائی ہونے دیا تین چار منٹ دیئے اور یونٹ پہ ٹیپ لگا کے آپ نے پھر یہ گلو لگایا اور تھوڑا سا آپ نے لگانے کے بعد تین چالی سیکنڈ چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے سکن کے اوپر آپ نے رکھ کے بلکل کیونکہ یہاں پہ بھی پہلے سے گلو لگا تھا جو کہ ڈرائی ہو چکا ہے تین چار منٹ کے بعد اور یہاں پہ اپنے ٹیپ لگانے کے بعد آپ نے گلو لگایا چالیس پچاس سیکنڈ ویٹ کیا جب آپ دونوں کو آپ اس میں جھوڑتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک میگنیٹک پاور بن جاتی ہے جو کہ بہت اچھی گریپ بہت سٹرونگ گریپ پھر مل جاتی ہے آپ نے کرنے کے بعد اچھے طریقے سے پریس کر دیا ایک منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے آپ نے پریس کر کے رکھا چاروں طرف سے ٹھیک ہو گئی سر پہ کیپ لے لیں جب پریس ہو گیا ایک منٹ گزر گیا اس کے بعد آپ برش کریں خوش بھی کریں لیکن سات اور چھے سات گھنٹوں کے لیے سر کو گیلا ہونے سے بس بچائیں تو کسی گھوز بانڈ کی وائٹ بانڈ کی یعنی یہ ہائی گریپ کا گلو ایسا ہے جو کہ وڈی نوال ہے ہر قسم کے گلو اس کی جگہ صرف ایک گلو کافی ہے اور اسی کی یہ ٹیپ ان دونوں کا کمبینیشن کمبال کا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے جو ٹیپ لگائی تھی وہ اسی کی ٹیپ لگائی تھی ایک انٹ چوڑی ہے اس میں تین سائزز ہیں چھے، بارہ اور چھتیس یار اسی طرح سے اس میں بھی تین سائزز ہیں پندرہ ایمل اور ایک ٹالیس ایمل اور ایک سو ایک ایمل تین سائزز اس میں بھی ہیں تو یہ تو ہو گیا چاروں تروں بارڈر پر لگا کے اپنے یونٹ پر ٹیپنگ کرنا اور ہائی گریپ کو گلو کو یوز کرنا آپ نے چھے سات گھنٹے تا سر کو گلانیوں نے دینا آپ جو مرضی اس کے بعد کریں ٹھیک ہے آپ پہ کام کیجئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ملٹ نہیں ہوگا نون ملٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ جو جب بھی آپ اتاریں گے تو یہ بلکل سٹیٹ فارور اترے گی ٹوٹے گی نہیں جساں دوسری ٹیپیں بلکل کچھرا ہوکے اترتی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے اترتی ہیں یہ اس طرح کیسے ٹیپ نہیں اترتی اور یہ بھی نون ملٹنگ گلو ہے جو اور آپ نے سپیس چھوڑی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا جو اس پیس چھوڑی تھی آپ نے ٹیپ لگاتے وقت ٹھیک ہوگا اور آپ جب بھی کبھی فرس کریں کہ اکھڑتی بھی ہے ٹیپ کسی بھی جگہ سے آرداز دن بار تو آپ سکن کو تھوڑا سا ساف کریں کیونکہ وہ آپ کی مل آئی ہوتی وہاں پہ سکن کو تھوڑا سا پانی لگا کے ساف کر لیا پانی لگا کے سکن کو ساف کر لیا ٹھیک ہے ایسے اٹھایا پانی کو لگا کے ساف کیا اور دوبارہ سے آپ نے ٹیپ کے بھی چاہے تھوڑا سا پانی لگا دی اور پھر پریس کر دی تو یہ لگ جاتی ہے یعنی آپ اس ٹیپ کو اکیلے بھی یوز کریں زیادہ گرپ اور زیادہ ہولڈ کے لیے گرب علاقوں کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ ہائی گریپ کا گلو اور اس کی ٹیپ اس کا کمبینیشن بنائی ہے تو یہ بہت مگنیٹک پاور بن جاتی اس کی اب فرض کریں کہ آپ کے پاس جاری والا یونٹ تھا جاری والا یونٹ تھا جو جو وہ جوب سا اس کا پلاسٹک بالہ باڑڈر کا حصہ ہے جہاں جب وہ پہ آپ نے ٹیپ لگا لی سیم کام کے اپنے سکن کے اوپر لگا لی سیم کام سکن کے اوپر آپ نے گروہ لگا لیا تین چار منٹ ویڈ کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جہاں وہاں پہ آپ نے ٹیپ لگا لی اور ٹیپ لگانے کے اس کے بعد بھی آپ نے گلو لگا لیا اور پیچھ آلی سیکنڈ ویٹ کیا اب رہ گیا سامنے والا حصہ جہاں پہ جالی آتی ہے جہاں پہ جالی آتی ہے آپ نے کیا کام کیا کہ فرنٹ پہ جہاں پہ جالی آ رہی تھی بیسیکلی تو جالی والا حصہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ماتھا کدھر آ رہا ہے آپ کو اتنا پتہ ہے آپ نے ہاتھ رکھا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کا ماتھا کدھر آ رہا ہے یہ جالی کدھر آ رہی ہے آپ نے بس وہاں پہ نشانomas لگا لیا جہاں پہ جالی آ رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ماتھہ یہاں تک آ رہا ہے تو آپ نے کہاگانکی یہاں پہ گلو لگایا یا یہاں پہ ماتھے پہ گلو لگا دیا اور تین چار مرید start pop کے بعد آپ نے تیپ پکڑی تین چار مرید start پہ اٹھائی اور یہاں پہ جالی ہے جو لوگ جالی والا unit یوز کرتے ہیں bbleی start پہ لگا لیے پہلے ماتھے پہ گلو لگا لیں گے گلو لگانے کے بعد 3-4 منٹ ویڈ کریں گے اس کے بعد اسی ٹیپ کو ماتھے پر لگا لیں گے ماتھے پر لگائیں گے نہ کہ جاری پر ماتھے پر لگا لیں گے اور اگین وہ کیا کام کریں گے کہ آپ نے ہائی گریپ کے گلو کو یوز کر لیا ہائی گریپ کے گلو کو ٹیپ کے اوپر آپ نے لگا کے انگلی سے ہی یا چوکلیٹ والی سٹک سے ہی آپ نے پریس کر لیا یا پھلا دیا آپ نے 35 لیر بنا دی اور بس 30-40 سیکنڈ ویٹ کرتے ہی آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ جالی جو ہوگی آپ کے جو یونٹ پہ آپ کے سر پہ یہ جالی کی آپ نے سیدھی سیدھی اس کے اوپر رکھنی اور پریس کر دینا ہے پریس کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک منٹ کے لیے چھوڑے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا کام کیجئے اور اتمنان کے ساتھ اور یہ بلکل یعنی اس کے ٹیپ یعنی سمجھئے یہ نو شائن ہوگی لیس فرن ٹیپ ہوگی جتنی بھی ٹیپ سے اس کا مقابلہ بھی کرتی ہے اور یہ بلکل شائن بھی نہیں کرتی اور جالی والا بھی یونٹ اس کے اوپر بھی آپ انہی دو ٹیپ کا اور گلو کا کمبینیشن آپ کریں بے فکر ہو کے ٹھیک ہوگیا یعنی آپ کے بہت سارے خرچے بہت ساری پروبلم جو ہے سیمپل یہ دو چیزیں آپ کی سیو کرتی ہیں اگلی انسٹرکشن وہی ہے کہ چھے سات گھنٹے تک سر کو گلہ نہیں کرنا کرتے ہیں کہ اگھنٹے بعد ہی اٹھا اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ گھرپ ہو گیا کی نہیں ایسا کامنا کریں اس کو کم از کم چھے سال گھنٹے آپ رہنے دیو اسی بھی ایک دفع بس برش کر کے چھوڑ دیا پھر چھے سال گھنٹے اس کو نورمال لے دیں اور اس کے بعد اور میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ سر کے اوپر کبھی بھی آپ شیو نہ کریں ٹرمر سے چھوٹے چھوٹے بالوں کے اوپر لگائیے جس سے کیا ہوتا ہے ایک تو گریپ سٹرونگ ہوتی ہے دوسرا جو خارش کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب نیچے سے بال اگرے ہوتے ہیں جب آپ شیو کرتے ہیں تو زیادہ خارش ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کے یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ساتھ اپنے سینٹائزر ضرور رکھیں تو یہ چیزوں کا استعمال تھا تو یہ ہائی گریپ کا استعمال جو تھا وہ جس کی ٹیپ اور گلو کا استعمال تمام طرح کے یورنک کے ساتھ میں نے آج آپ کو بتایا جزاک اللہ بہت شکریہ